موسیقی ہدایت اور اس کے ازباب ناظرین اکرام فشلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ہدایت اور ہدایت کی جو معانی ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ رب العالمین کی وہ ہدایت جو ہدایت کے چلنے کی معنی میں ہدایت کا وہ معنی جو توفیق کا ہے ایک ہدایت وہ ہے جو صرف رہنمائی کی جانے والی بات کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ باطل کا راستہ ہدایت کا وہ معنی جو حق کی راستے پہ چلنے والی بات ہے توفیق والی جو بات ہوتی ہے اس کے کیا ازباب ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام وہ ازباب بیان کرنے سے قبل آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ رب العالمین جس کے حق میں خیر چاہتا ہے اسے ہدایت سے نوازتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمِ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ علم میں یہ بات ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے توفیق دی جائے اور کون اس لائق ہے کہ اسے توفیق نہ دی جائے رب العالمین نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم میں جو بات ہے کہ اگر ان کے اندر خیر ہوتا تو انہیں سننے کے ضرور توفیق دیتا ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں باتیں سرے سے سنتے ہی نہیں عمل کرنا تو دور کی بات ہے ایک مرتبہ سنتو لیں ایک مرتبہ بیٹھ جائیں اور بات کو سن لیں لیکن سننے کے ہی توفیق نہیں ملتی بات دراصل یہ ہے کہ اگر رب العالمین ان کے اندر خیر دیکھتا تو انہیں سننے کے توفیق دیتا یہ صرف رب العالمین کا معاملہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اسی سے طلب کرنی پڑے گی ہدایت کے ازباب صرف اللہ سے حاصل کرنے چاہیے ازباب بھی وہ ہیں جو اللہ نے بیان کی اور وہ ازباب کو استعمال میں لا کر کے صرف رب العالمین ہی سے توفیق مانگی جا سکتی ہیں صحیح مسلم کے ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ایک حدیث خدسی ہے وہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہا کہ اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دے دی ہے جس کو میں نے ہدایت سے نماز دیا اس کے علاوہ سب کے سب گمراہ ہیں تو لہٰذا فستہدونی مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو توفیق مجھ سے ہی مانگو اہدیکم مجھ سے مانگو کہ تو میں تم کو دوں گا اس لئے ازباب اختیار کرنے چاہیے کہ کیا کیا ازباب ہیں جس سے ہدایت ملتی ہے اور وہ ازباب بھی وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے بتلائے ہیں اور انہیں ازباب کو اختیار کر کے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے وہ ازباب کیا کیا ہیں کچھ ازباب آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ جو ازباب اختیار کرنے کے ہیں ان میں سب سے پہلا سبب ہے دعا دعا کرنا اللہ رب العالمین سے مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما رہنمائی فرما کون سا حق راستہ ہے وہ راستہ مجھے معلوم ہو جائے اس پر مجھے چلنے کی توفیق اطاف فرما بکسر دعائیں کرنا یہ سب سے پہلا سبب ہے آدمی یہی کہتا رہے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی یہ اپنی بات کرتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں وہ اپنا طریقہ بتلاتے ہیں بات کہنے کو بڑی ہے سامنے والے کا مو بند کر سکتے ہیں لیکن آپ کتنے سنجیدہ ہیں آپ نے اللہ سے دعا کتنی کیا آپ نے آپ نے صحیح راستہ اللہ سے مانگا کتنا ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے کتنی صرف یہ کہتے ہوئے زندگی گزارنا کہ بھائی فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ عالمی دین ایسا کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں اے وہ ذات جو میرا نازق ہے اے وہ ذات جو میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے میری روح کی تسکین کیلئے کونسا حق والا راستہ ہے وہ مجھے بتلا دے اس پر مجھے چلا دے آپ بھی دعا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشر و مشرہ میں سے معروف صحابی ہیں ان کے ایک فرزد ابو سلمہ جو تابعین میں جلیل القدر علماء میں سے ہیں مشہور رواہت حدیث میں سے ہیں اپنی کنیت ہی سے یہ مشہور ہیں ابو سلمہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھنے کے لئے بیدار ہوتے اور کھڑے ہوتے تو کس دعا سے آپ نماز کا آغاز فرماتے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو اس دعا سے آپ نماز کی شروعات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناظرین اکرام غور فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی دعا سکھا کر گئے آج کسی کے لئے عذور نہیں ہے وہ یہ کہے کہ ہزاروں راستے ہمیں کہاں جاؤں آپ کے لئے اللہ نے بہترین راستہ رکھا آپ دعا کیجئے اللہ سے حق مانگے اللہ رب العالمین آپ کو حق عطا کرے گا راستے کی تعین بھی ہو جائے گی راستے پر چلائے گا بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اے اللہ جبرائیل کا میکائیل کا اسرافیل کا رب ہے فاطر السماوات والارض بندوں کے درمیان جو اختلافات ہیں کسی بھی طرز کی اختلافات تو ہی ہے جو حقیقت میں فیصلہ کرنے والا ہے اے اللہ حق کے معاملے کو لے کر سچائی کی بات کو لے کر حق کو لے کر جو اختلاف کرتے آ رہی ہیں اے اللہ تیرے حکم سے تیرے اذن سے اے اللہ تم میرے رہنمائی فرمان کہ اے اللہ حق کیا ہے مجھے بتلا دے اس لئے کہ تُو ہی ہے اِنَّكَ تَحْدِ مَنْ تَشَعُوا إِلَىٰ سَرَاتِ مُسْتَقِيم سرَاتِ مُسْتَقِيم کے طرف کس کی رہنمائی کی جائے گے اللہ وہ تُو ہی کرتا ہے ناظرین اکرام اب بتلائیے کس کیلئے حضور ہے آپ صحیح راستی کی تاغیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ سے دعا کیجئے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اللہ سے دعا کیجئے آپ آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے گویا کہ دعا آپ نے سکھا کر گئے ہمارے لئے یہ جو حدیث مبارک آپ کے سامنے جو ذکر کی گئی ہے یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ السلام کے ایک اور صحابی آپ کے نواس حسن بن علی رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو جو دعا سکھائی کنوت ویتر کے طور پر پڑھنے کے لئے اس کا ابتدائی جملہ کیا تھا اللہم مہدینی فی من حدیت اے اللہ جن کو تو ہدایت دیتا ہے اے اللہ تم میرا شمار انیمی سے فرما اے اللہ تم مجھے بھی ہدایت دے ہدایت توفیق دے اے اللہ ہمیں ہدایت توفیق کے محتاج ہیں اے اللہ اختلافات بہت تھے حق کیا ہے نہیں معلوم تو ہی ہمارے رہنمائی فرما اے اللہ حق واضح ہو گیا چلنے نہیں ہو پا رہا ہے اس دعا کو یا اس حدیث مبارکہ کو امام عبو دعود امام ترمیزیم اور امام نسائی رحمہم اللہ اجمعین اپنے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور شیخ محمد ناصر الدلالبانی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے ناظرین اکرام اس سبب کو راہے گا جانے مت دیجئے یہ بہت ہی اہم سبب ہے بنیادی سبب ہے دعا کے ذریعے سے ہم رب العالمین کے طرف سے جو حق ہے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ تو ایک سبب تھا ایک اور سبب بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ذاتی طور پر حق کی تلاش میں رہے ذاتی طور پر حق سے متعلق کھوج میں لگا رہے معلوم کرنے کی کوشش کرے اللہ نے بہت سارے صلاحیتیں دیئے خود ذاتی طور پر انسان کے اندر یہ بہت سارے صلاحیتیں ہیں ہم اللہ رب العالمین کی کائنات کو دیکھیں اللہ رب العالمین اس آسمان کو دیکھیں اس کی بنائی ہوئے زمین کو دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو ہم ایک جگہ رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں دیکھنے کے لئے باہر جانا پڑے گا دیکھیں اور معلوم کریں حق کے متعلاشی بنیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر آپ ہیں اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق سے نوازہ ہے ان سے آپ اسلام معلوم کریں اسلام جانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے وسائل آج کی دور میں رکھیں آپ اس کے ذریعے سے بھی اسلام معلوم کریں اور جو پہلے سے مسلمان ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کونسا حق ہے کونسا باطل ہے اللہ رب العالمین نے کتنے وسائل رکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ جد و جہد کریں محنت کریں خوج میں لگے رہیں سلاحیتوں کا خوب استعمال ہو آپ حق تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ مذکور ہے تائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ باتیں آپ کے سامنے لانے سے قبل ابھی وقت ہے ایک برے کا برے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اس بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مقفیس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے رب العالمین نے سورة الانعام میں فرمایا وکذلك نری ابراہیم ملكوت السماوات والعرض وليكون من الموقنین فلما جن عليه اللیل رعا كوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدن ربی لأكونن من القوم الظالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم انی بری امی ما تشرکون انی وجہت وجہی للذیم فطر السماوات والعرض حنیفہ وما انا من المشرکین اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے ہو جائیں جن کے اندر ایقان ہے ایمان ہے مضبوطی ہیں غیر معمول ایمان ہے رب العالمین پر اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اس پر غور کیا چاند کو دیکھا سمجھا کہ یہ میرا رب ہے سورج کو دیکھا کہا کہ یہ بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا میرا معبود ہے یہی تو اصل اسی کے وجہ سے سب کو روشنی مل رہی ہیں جب ایک کے بعد دوسرے غروب ہوتے ہوئے نظر آئیں غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں کہا کہ میں ان سے محبت نہیں کروں گا ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو کائنات کا جو مشہدہ کروایا ہے اس کی غرض و غیت یہی تھی کہ آپ کے اندر ایقان آجائے ایمان آجائے آپ پکے مومن بن جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی لیکن چالیس سال کیسے بتایا آپ نے چالیس سال کیسے گزرے آپ کے ایسے ہی بس کھاتے رہے پیتے رہے تجارت میں کہیں جاتے رہے گھرے لئے زندگی گزارتے رہے کچھ چیزیں گھر کو لاتے رہے سودا وغیرہ پس اتنا ہی کام تھا آپ کا نہیں چالیس سال کا جو آپ کا عرصہ ہے قرآن نے اسے ایک لفظ میں کہا سورة الظحام رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا اِلَّاكِ رَسُّ الْحَمْنِ آپ کو حق کا متلاشی پایا آپ حق کی تلاش میں تھی اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی آپ کی رہنمائی کی آپ کو حق تک پہنچا کے رکھا اگر ہم بھی ہدایت کی تلاش میں ہیں ہدایت کی کھوج میں ہیں سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ہدایت کی تلاش میں رہتے کہا ہیں کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں ہم نے دعا کتنی کی ہم نے تلاش کتنی کی ہم نے بھاگ دوڑ کتنی کی ہم نے صلاحیتوں کا استعمال کتنا کیا حق تک پہنچنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے ہم حق تک پہنچتے نہیں دعا کرتے نہیں صرف زندگی پر یہ کہتے ہوئے زندگی ٹال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہیں ہم کیسے سمجھے کیا کریں کس کھولیں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام دعا کرنا آپ کا کام محنت کرنا آپ کو سمجھانا آپ کی دل میں بات ڈالنا آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرنا وہ آپ کا اپنا کام نہیں ہے وہ رب العالمین کا کام ہے آپ اپنا کام کیجئے آپ کا اپنا ذاتی کام نہیں ہے اگر اس سے آپ اپنا ذاتی کام سمجھتے پھر تو آپ حمد ہار جائیں گے اب تھک جائیں گے اب کچھ کر نہیں پائیں گے ناظرین اکرام یہ جو دو سبب ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہنے کو دو ہیں لیکن ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے ہم بھاگ دوڑ کریں محنت کریں صلاحیتوں کا استعمال کریں اور رو رو کے اللہ سے دعا کریں حق کیوں نہیں ملے گا حق ضرور ملے گا ہمارا بھاگ دوڑ کرنا اور ہماری طرف سے دعا کا کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کی توفیق دی اللہ نے ہمیں محنت کی توفیق دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نتیجہ تک پہنچنے والے ہیں ہم ہمارے ٹارگٹ تک پہنچنے والے ہیں اگر ہم دعا ہی نہیں کریں گے محنت ہی نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق تک پہنچانا نہیں چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سے دور ہی رکھنا چاہتا ہے اگر حق تک ہمیں پہنچانے کی بات ہو گئی ہوتی اللہ کا ارادہ ہو گیا ہوتا تو تب تک ہمارے ہاتھ اٹھ گئے ہوتے ہمارے قدم آگے بڑھ گئے ہوتے ہمارے قدم پیچھے کے طرف ہوتے ہیں ہم دعاوں سے مایوس ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اللہ خیر ان کے اندر دیکھتا تو انہیں ضرور اس بات کو سناتا ناظرین اکرام یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالی ہمارے شمارہ انہیں میں سے فرمائیں جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے ان کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ یہی بات ہوگی جو سورة العراف کی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيمِ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں اگر رب العالمین ہمیں ہدایت نہ دیتا وہ ہماری صحیح رہنمائی نہ کرتا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نہ دیتا تو ہم اپنی جانب سے ہدایت پر کبھی نہ آتے ہم اس جنت کے مستحق نہ ہوتے اللہ رب العالمین نے سوری یونس میں ارشاد فرمایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان کی آخری بات یہی ہوگی ان کا آخری کلمہ یہی ہوگا کہ تمام تعریفوں کا مستحق اقیلہ رب العالمین ہیں اسی کی بنیاد پر ہم ان دنیا میں اسلام لائیں اللہ رب العالمین کی دین کو قبول فرمائیں اللہ کی دین کو قبول کییں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن گئے اللہ کی خوشنودی کے مستحق بن گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم نعمت جنت کی بھی ہم مستحق بن گئے ناظرین ایکرام عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تیڑا پن ہوتا ہے وہ حق کے متلاشی نہیں ہوتے وہ حق کو اپنے لئے آر سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین بھی انہیں حق سے نہیں نوازتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ سورہ صف کی آیت ہے ان کی دل میں جب تیڑا پن آیا جب ان کی دل میں زیغ آیا تو اللہ نے اسی بنیاد پر انہیں اور تیڑا کر دیا ناظرین ایکرام سورہ توبہ میں رب العالمین نے فرمایا جن کی دلوں میں مرض ہے شبہات کا مرض شہوات کا مرض اسلام سے دوری کا مرض اللہ کی عبادت سے غفلت کا مرض یہ جن کی دلوں میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کی اس گندگی کو ان کی اس تیڑے پن کو ان کی اس برائی کے بدلے ان کی دلوں میں جو نفرت ہے اسلام سے متعلق اللہ رب العالمین ان کی تیڑے پن میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور اس حالت میں انہیں موت آتی ہیں کہ وہ کفر کے حالت میں رہتے ہیں تو ناظرین ایکرام ہمارا ان پورے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کہ ہدایت مل جانا یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے لیکن یہ عظیم نعمت ہر کسی کو نہیں دی جاتی ہیں اس میں صرف اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں اس صرف رب العالمین ہی جانتا ہے ہدایت ایک ہے راستہ معلوم کرنا ایک ہے راستے پر چلنا صحیح راستہ معلوم ہونا اور صحیح راستے پر چلنا صحیح راستہ معلوم ہو جانا یہ ایک الگ سی بات ہے لیکن صحیح راستے پر چلنا یہ بہت اہم بات ہے یہ صرف رب العالمین کا کام ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے اس کی دو بنیادی طور پر ہم نے آپ کے سامنے سبب رکھی ہیں ایک سبب ہے دعا اور دوسرا سبب ہے جد و جہد کرنا خوب بھاگ دوڑ کرنا اس تعلق سے آیتیں بھی بہت ہیں احادیث مبارکہ بھی بہت ہیں آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے اللہ نے بہت سارے باتیں میں ہمارے سامنے رکھی ہیں اگر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو ان کی زندگیوں میں اس خطر ہمیں واقعات ملتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی بلکہ اہل علم نے صحابہ سے متعلق بہت ساری کتابیں انہوں نے ترتیب دی ہیں ان کے واقعات کو جمع کر کے رکھائیں اس تعلق سے بے شمار صحابہ ہیں معلوم کرنے کیلئے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے آخر کار وہ نتیجے تک پہنچ کر کی رہی اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی ہدایت سے محروم ہے آپ اس کے اسباب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والا نہیں ہوگا وہ جد و جہد نہیں کیا ہوگا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی نے دعا بھی کی ہو آدمی نے صحیح انداز میں جد و جہد بھی کیا ہوں اور اسے توفیق نہ بھی ملے ہوں ایسا شاید بہت کم ہوگا کہ رب العالمین عموما کہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے پیروں کو آگے بڑھاتا ہے خدم آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہیں اس میں رب العالمین کی کوئی مسئلہت ہوتی ہے تو ناظرین اے کرام اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کو ہم اس کی اہمیت کو جانیں اس کی قدر کریں اور اس کے تلاش میں اس کے حاصل کرنے میں ہم مخلص ہیں سچے ہیں سنجیدہ ہیں اور دلچسپی واقعی ہیں تو پھر یقیناً اللہ سے دعا کریں کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہوں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ دو رائے ہیں تین رائے ہیں کئی ایک لوگوں کی رائے ہیں کئی ایک لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں آپ اس معاملے میں علچے ہوئے ہیں اب اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اہدینی لی مختلف فیہی من الحق بی اذنک اے اللہ حق کے معاملے میں جو لوگوں نے الجھنے پیدا کر دی ہیں تین تین چار سار باتیں سننے کو ملتی ہیں اے اللہ تیری توفیق سے تیری اجازت سے تیرے اذن سے اور تیرے ہی حکم سے میری رہنمائی فرمان پھر یقیناً انشاءاللہ آپ حق تر پہنچ کر کی ہی رہیں گے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو جاننے اسلام کی دولت کو سمجھنے اس کی اہمیت کو جاننے اور اسے حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت توفیق عطا فرمائیں اسی پر باقی رکھیں اسی پر ہمارا خاتمہ ہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی